بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم دنیا بر سے دیکھنا و سننا والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اور عید کا پہلا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آج کی نشست میں آپ کے بہت سارے سوالات وہ سوالات اکثر سوالات ان میں وہ ہیں جو آپ نے ظاہرہ ایک روز دو روز پہلے ہمیں بھیجے اور وہ سوالات اس نوعیت کے ہیں کہ قربانی کے بعد ان کا یا اس دن کیونکہ زیادہ تر لوگ قربانی کر چکے ہوتے ہیں اس طرح سے مطلب نہیں بنتا کہ اب تو وہ relevant نہیں رہے لیکن بارال ایک علم کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے دوبارہ تو آج نہ سہی تو آج جو ہم نے خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تازہ تازہ ہے تو اس کی اصلاح کم از کم ہو سکتی ہے آگے کے لیے یہ مسائل ہمیں ضرور کام آئیں گے انشاءاللہ اور جنہ حضرات نے قربانی کل اور پرسوں کرنی ہے تو ان کے لیے ان کے لیے تو ابھی بھی ان کی ضرورت ہے تو حضرات معزز مفتین اکرام موجود ہیں حضرت مفتی محمد صاحب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب خصوصی پینل ہے عید کی نشریات کا تو میں آغاز کروں گا حضرت مفتی محمد صاحب سے سوالات کا اور پہلا سوال ہے عبد المجید حفیظ صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا خربانی کا ارادہ عید سے تین چار دن پہلے بنا ہو تو کیا اس کے لیے بھی باقی دنوں میں بال اور ناخن نہ کٹنا مستحب ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے زلجہ کا چاند دیکھنے سے اب تک بال نہیں کٹوائے ناخن نہیں کٹے تو اب وہ اسی طرح اسے اجتناب کرتے رہیں قربانی کرنے تک تو پورا پورا سنت پر مستحب پر عمل ہو جائے گا لیکن اگر یہ اس سے پہلے ناخن اور بال کٹ چکے ہیں زلجہ کا عشرہ شروع ان کے بعد تو پھر اب وہ پورے استحباب پر تو عمل نہیں ہو سکتا لیکن یہ چونکہ استحباب ایسا ہے کہ جس میں حجاج کے ساتھ مشابت اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو کچھ رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو کچھ ہم ان کی مشابت اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے کسی درجہ میں مستحق بن سکے تو اس لیے اگرچہ پورا استحباب پر تو عمل نہیں ہو سکتا لیکن فلجملہ ان کے ساتھ مشابت اب بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دن ناخن اور بال کٹنے سے اجتناب کیا جائے جی چی کے بہت شکریہ عزیاء اور عمان صاحب اسلام باقی سے پوچھتے ہیں ذلحجہ کے پہلے عشرے میں جو بال اور ناخن نہ کٹنے کا حکم ہے یہ کب تک ہے قربانی تک ہے یا عید کی نماز تک ہے یعنی اس داری کے خط بنا سکتے ہیں یا وہ بھی نہ بنانا مستحق ہے یہ قربانی تک ہے اس کا عید سے تعلق نہیں بلکہ قربانی سے تعلق ہے تو قربانی کرنے تک آپ ان سے اجتناب کریں اور ڈاڑی کے بال خط جو آپ بنا رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہے بال ہی ہیں تو بال نہ کٹنا اور ناخن نہ کٹنا یہ مستحب ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ڈاڑی کے خط اس قدر وہ اوپر تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور دستین اگر وہ خط نہیں بنائے گا تو بہت ہی عجیب و غریب صورت نظر آئے گی تو اگر اسے الجن ہو رہی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کو خط بنا لینا چاہئے تو استحبابی حکم ہے اگر وہ عمل نہ کریں تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں محمد احسان صاحب کا سوال ہے کیا تکبیرات تشریق پوری نماز ادا کرنے پر پڑھی جاتی ہیں یا صرف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں یعنی اس قضاء نمازوں اور نوافل کے بعد پڑھنے کا حکم بھی بتا دیجئے پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد ہی ہے اس کے بعد جو سنت ہے لیکن اس درمیان میں کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ جو منافی صلات ہو مسجد سے نکلا نہیں ہے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے اور سنتوں کے بعد بھی پڑھ لیں تو بھی واجب آدھا ہو جائے گا لیکن جو پراپر اس کا طریقہ ہے وہ فرض کے فوراں بعد ہے باقی جو سنن نوافل کی بات ہے تو صرف فرائض کے بعد یہ مشروع ہے اور وجوبی حکم ہے اس کا باقی نمازوں کے بعد ظاہر ہے مشروع تو ہے لیکن اس کے جو خاص حیثیت ہے وہ صرف فرائض کے ساتھ خاص ہے اور قضاء کی بات تو کل بھی آ چکی تھی کہ ان دنوں میں جو نماز قضاء ہوں اور انہی دنوں میں اس قضاء نمازوں کو پڑھا جائے تو پھر اس کے بعد یہ تکبیرات واجب ہیں البتہ اگر پہلے کی قضاء ہے یا ان دنوں کے قضاء کو مؤخر کیا جائے تو پھر واجب نہیں ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر کراچی سمیسیز آئیشہ صاحبہ کا سوال ہے کیا زیلہجہ کے نفلی روزوں میں نظر کے مانے ہوئے روزے کی نیت کر سکتے ہیں نظر کے جو روزے ہے وہ تو ویسے بھی لازم ہے اور اس میں اختیار نہیں ہے بندے کا اس کے اوپر واجب ہے پہلے سے کسی اور جہد سے اور نفل عبادت وہ ہوتی ہے جس میں آدمی با اختیار ہو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے تو اصولی لحاظ سے تو یہ درست نہیں ہے کہ نفل میں نظر کا روزہ ہو اور دونوں نیتیں اس میں جمع ہو اور دونوں کا پورا پورا حکم اس پر لاغو ہو ایسا نہیں ہے اگر نظر کے روزے ہیں تو نظر ہی کے ہوں گے نفل کا جو ثواب ہے وہ ذابطے کے لحاظ سے اس پر نہیں ملے بہت پر شکریہ مفتی تارک مسود صاحب بندے مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے کیا ان دنوں میں کوئی قضا روزہ رکھ سکتے ہیں عید کی کتنے ایام روزہ رکھنا منع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عید کے ایام ہیں دس، کیارہ، بارہ، تیرہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے چاہے وہ قضا ہو یا نفلی ہو کوئی بھی روزہ ہو اس میں جائز نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ ام ایمن صاحبہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں اگر کسی کے پاس عید کے دن قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا تو کیا وہ عید کے دن کا آدھا روزہ رکھے یا نہیں جیسا کہ ہم امریکہ والے قربانی کرتے ہیں لیکن گوشت دوسرے دن آتا ہے یہ تو ایک جہالت کی بات ہے اس کو روزے سے تعبیر کرنا عید کے دن تو روزہ جائز نہیں ہے البتہ افضل ہے سنت عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بقرعید کے دن پہلی چیز تناول فرمائے کرتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا تو اگر ان کے لئے تاخیر ہے یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے سنت حکم ہے تو اگر کھا لیں تو اچھا ہے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جو گھر میں کھانے کی چیز میسر ہو وہ کھا لیں اس کے بعد جب قربانی کا گوشت ہے تو پھر وہ تناول کر لیں بہت شکریہ عضب فیو حمد صاحب کی خدمت میں کوئٹس بلال حمد صاحب کا سوال ہے ایک شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اور یہ کہے کہ ہم سے فرض ادا ہو جاتے ہیں بس یہ کافی ہے قربانی تو واجب ہے اس کے لئے کیا ہوگا دیکھیں یہ تو بہت ہی غفلت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ایک طرح کی بغاوت معلوم ہوتی ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم سے فرض پورے نہیں ہوتے تو واجب کہاں سے پورے کریں آدمی کوتا ہی اور خطا کا پتلہ ہے اس سے واجبات بھی چھوٹتے رہتے ہیں لیکن اسے اس پر ندامت ہونی چاہیے جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا اس پر شدید وعید وارد ہوئی ہے اور کتب سحاہ میں یہ روایت وارد ہے جس کو اللہ نے گنجائش دی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے آپ نے اتنی ناراضی کا اظہار فرمایا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑے تو ان کو ڈرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے کے گناہ سے استغفار کرنا چاہیے یہ واجب حکم ہے اور بہت سارے آئیمہ کے نزدیک سنت مؤقتہ ہے لیکن یہ ایسی سنت مؤقتہ ہے کہ کسی امام کے نزدیک بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جزاکہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے جانور کی کون سی چیزیں حرام اور کون سی مکروح ہیں اس حرام اور مکروح میں فرق بھی ذرا بتا دیجئے حرام اور مکروح میں فرق پہلے بتا دیتا ہوں حرام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی لسے قطی سے ثابت ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے یا حدیث متواتر ہے یا امت کا اس کی حرمت پر اتفاق اور اجمع چلا رہا ہے تو ایسی چیز حرام میں قطی ہوتی ہے اور مکروح تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دلیل قطی نہیں ہوتی زنی ہوتی ہے لیکن اس زنی سے بھی وہ حکم حرمت کا ثابت ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لئے ایک کو حرام کہتے ہیں اور ایک کو مکروح تحریمی کہتے ہیں عملی لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے حرام کا ارتکاب ناجائز ہے اسی طریقے سے مکروح تحریمی کا ارتکاب بھی ناجائز ہے اور جہاں تک دلیل زنی سے کسی کو شبہ ہو کہ جب زنی دلیل ہے تو اس کا کیا اعتبار تو ہمارے اخبار آحاد کی بہت بڑی تعداد بلکہ اکثر روایات حدیث وہ اخبار آحاد ہی ہیں لیکن ان کے زنی غالب یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے اور جو چیز زنی غالب کے طور پر شرن ثابت ہو اس کو شریعت نے یقینی کا حکم دیا ہے جیسے کسی یقینی دلیل پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے ایسے اس زنی جسے زنی غالب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے بلکہ ہمارے دنیا کے بہت سارے کام اسے زنی غالب پر مبنی ہیں آپ بازار سے گوشت خریدتے ہیں کسی اسلامی ملک میں آپ کو سو فیصد یقین نہیں ہوتا کہ قصاب نے اس کو شریعت رکے سے زبا کیا ہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے لیکن اس کے باوجود اس گوشت کو حرام نہیں کہتے چونکہ زنی غالب ہے کہ مسلمان ملک میں رہتا ہے تو اس نے شریعت رکے سے زبا کیا ہوگا اس نے بسم اللہ پڑھ کر زبا کیا ہوگا آپ دودھ بازار سے خریدتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوتا باڑوں میں تو عجیب صورتحال ہوتی ہے بینسوں کی پوری فوج ہوتی ہے اور وہ دودھ دوتے ہوئے ساری کاروائیاں کر رہی ہوتی ہیں پشاب ہو رہا ہوتا ہے چھیٹے پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن بازار سے دودھ آپ لیں گے تو چونکہ یقین نہیں ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہے تو اس لئے آپ اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اگر آپ اس ذنے غالب پر عمل نہ کریں تو پھر آپ کو کسی جنگل میں جانا پڑے گا اور آپ کو پتوں پر گزارہ کرنا پڑے گا تو اس چیز کو نہیں سوچنا چاہئے کہ ذنی دلیل سے کوئی چیز ثابت ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بھی اسی طرح واجب العمل ہے جیسے قطی دلیل سے کوئی چیز ثابت تو اس پر عمل کرنا لازم ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جانور میں کونسی چیزیں مکروع تحریمی ہیں تو ان مکروع تحریمی چیزوں کی تعداد ساتھ ہے ایک تو بہتا ہوا خون ہے جب آپ جانور زبا کرتے ہیں تو رگوں سے جو تیزی سے خون بہتا ہے یہ خون حرام ہے اور مذکر جانور کی پشاب کی جگہ حرام ہے مونس کی پشاب کی جگہ حرام ہے مذکر کے خسیتیں جن کو کوپورے کہتے ہیں جن کو کٹا کٹ بھی کہتے ہیں اور بڑے مزے سے لوگ کھاتے ہیں یہ مکروع تحریمی ہے اور عملا اس میں اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے وہ گناہ ہے اور اس کے علاوہ چار چیزیں ہی ہو گئیں پانچویں چیز مونس کی جو پشابگاہ ہے وہ حرام ہے اور چھٹی چیز مسانہ حرام ہے اور ساتویں چیز وہ غدود ہیں جو جانور کے جسم میں کچھ گلٹیاں ہو جاتی ہیں سخت قسم کی تو ان کا کھانا حرام ہے باقی جو حرام مغز کا مسئلہ انہوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا نہیں انہوں نے پوچھا وہ آگے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خرید خیل صاحب کی خدمت میں جائیں گے حافظ امیق صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں جو لوگ مکہ میں دم والا بکرا دیتے ہیں کیا وہ پیسوں سے خرید کر کھانا حلال ہے یا جائز نہیں ہے دم والا بکرا جو ہے اس کا قربان کرنا ہی لازم ہے اسی ذریعے سے دم ادا ہوگا اس میں یہ اپشن بالکل نہیں ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے یہ وہ جانور کسی کو ویسے صدقہ کے طور پر دی جائے حرم کے حدود کے اندر اندر اس کی قربانی کرانا ہی لازم ہے اب جب یہی حکم ہے تو اس کی گنجائش نہیں یہ کہ جو دم والا جانور ہے وہ کسی کو بیچ دیا جائے اور اس پیسے کو پھر کار خیر میں خرچ کیا جائے تو اس صورت میں جو انتظامیہ ہے وہاں کی جو اس طرح کے لوگوں سے پیسے اصول کرتے ہیں اور پھر دم کا انتظام ہوتا ہے حکومت کی طرف سے جو انتظامیہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وکیل ہے اس اصل آدمی کی طرف سے جس پر دم لازم تھا ان کا اختیار صرف اس حد تک ہے کہ جانور خریدے اور اس کی طرف سے زبا کریں آنگے بیچنے کے ان کو اجازت نہیں ہے اور اگر کریں گے تو یہ ایک غاسبانہ تصرف ہوگا ناجائز اور حرام تصرف ہوگا تو جیسے کہ ان کے لئے بیچنا جائز نہیں ہے تو خریدار کے لئے خریدنا بھی جائز نہیں ہے اور اس سے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے جب زبا ہو جائے تو اس کی جو گوش ہے اس کا صدقہ کرنا لازم ہے اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے صدقہ کرنا اسی کا لازم ہے البتہ اگر بیچ کر رقم صدقہ کی جائے تو اصولی رحاظ سے اس کی بھی گنجائش بنتی ہے اس لئے کہ فقہانی عباد لکھی ہے کہ اگر کسی نے جنایت کے دم میں سے اپنے گوش میں سے اپنے استعمال میں کچھ لائے تو اس کا صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے تو وہ بھی ایک دوسرے درجہ کے حکم ہے کہ اس کو کرنا تو ایسا نہیں چاہیاتا لیکن اگر کر لیا تو پھر وہ رقم صدقہ کرنا لازم ہو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد سعید نور صاحب شیخ عبور صاحب پوچھتے ہیں اوجڑی کھانا جائز ہے یا مکروح ہے یہ جائز ہے اور جو جانور کے ساتھ آزا جو مفتی صاحب نے بہین فرمائے ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے اور اس کی کراہت کی یا حرمت کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو یہ جائز ہے البتہ کسی کو اگر طبعی کراہت ہے اس سے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن شہران اس میں کوئی حرج نہیں ہے سپائی سترائے کا احتمام تو بارہ حال ہر چیز میں ضروری ہے مفتی طارق مسعود صاحب عید کے موقع پر قبرستان جانے کی کوئی حقیقت ہے نہیں آج کے لیے رواج ہے لوگ عید کے موقع پر قبرستان جاتے ہیں اس کو افضل سمجھتے ہیں سواب سمجھتے ہیں تو اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے اگر سواب یہ سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ بیدت ہے اور اگر سنت نہیں سمجھتے تو بھی ایک ایسی رسم ہے جس کو آہستہ آہستہ لوگ یعنی بیدت کی طرف مفضی ہو رہی ہے لوگ آہستہ آہستہ بھی اس کا رواج پڑھ رہے ہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے بہت بہت شکریہ اگر سوال عبداللہ صاحب کو پشاور سے کیا کسی حدیث میں مسلمانوں کی عیدوں کا ذکر آیا ہے اور ان کی عیدوں میں حکمت کیا ہے جی یہ جو بچپن سے ہم عید مناتے آ رہے ہیں ظاہر حدیثوں میں ذکر آیا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمان جاہلیت میں سال میں دو عیدیں منایا کرتے تھے تو ایسی ہی کسی عید میں ہم کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع فرمایا اور فرمایا اللہ تعالی نے ان دو جمان جاہلیت کی عیدوں کی نسبت ہمیں اس سے بہتر دو عیدیں دے دی ہیں یوم الاضحا و یوم الفطر ایک عید الاضحا ہے اور ایک عید الفطر ہے تو اس کے علاوے بہت ساری حدیث ہیں اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان کے بدلے میں اللہ نے دے دی ہیں اس سے علماء نے یہ بھی اس سے دلال کیا ایک خاص طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سرحات سے لکھا ہے کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوسرے جو عیدیں ہیں جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں انہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں ان کے بدلے میں دے دی ہیں تو اب یہ اس کو آپ نہیں منا سکتے تو اس میں انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو زمانے جاہلیت کی عیدیں ہیں یا دوسری قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں مسلمان اس میں خوشی نہیں منا سکتا کیونکہ اللہ نے جب اس کے بدلے میں دی ہیں تو دی اس لیے کہ یہ دو دن ہیں تمہارے لیے وہ والے نہیں ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی خدمی میں میں آؤں گا خربانی کی عید کیونکہ گزر رہی ہے ابھی تو اس کے بعد کی جو تقاضی ہیں مسلمان کو اس کے بعد کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کیا اسباق ہیں اسید میں اس پر بعد انشاءاللہ کروں گا تو آپ اپنے تحری پکڑیں جواب کی اور مفتی محمد صاحب کی خدمت پر جاؤں گا سوال ہے سویل صدیقی صاحب کا جی حرام مغز بھی حرام اشیاء میں داخل ہے جی حرام مغز کے بارے میں اگرچہ بعض فقہ کتابوں میں اس کو حرام کویا مکروح تحریمی قرار دیا گیا ہے لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام مغز بیچارہ خام خام بدنام ہو گیا اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے جہانگیر خان صاحب کا حج کی قربانی کا کیا حکم ہے کیا وہ قربانی ہے یا دم شکر ہے دیکھیں ہمارے ہاں تو کسی بھی جانور کو زبا کیا جائے تو اس کو عرف عام میں قربانی کہہ دیا جاتا ہے وہ دم شکری ہوتا ہے اس کو آپ قربانی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے چھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے راشد صغیر صاحب کا میرٹ سے وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی ہڈی میں اگر کوئی فرکچر ہو تو اس کی قربانی کر دی تو ہوگی دیکھیں اگر فرکچر اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو چلنے میں دکت پیش آ رہی ہے وہ اپنا پاؤں کا اگر پاؤں کا فرکچر ہے تو وہ پاؤں زمین پر ٹیک نہیں رہا اس سے مدد نہیں رہ رہا چلنے میں یا کسی ایسی جگہ میں اس کا فرکچر ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسی صورت میں تو اس کے قربانی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن عام طور پر فرکچر جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا اور معمولی فرکچر ہوتا ہے جسے اس کے کھانے پینے کی صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور جلنے پھرنے میں بھی کوئی دکت نہیں پیش آتی تو ایسے جانور کے قربانی جائز ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت جانے سے پہلے میں واپس حج کے حوالے سے حج کی عبادت کے جو حاصل حصول ہے اس پر آپ سے کچھ ہم سبق لیں گے موسیٰ صاحب سوال ہے مزر صاحب کا مکہ مقرمہ سے منا کی کچھ خیمیں مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اگر ایک آدمی عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں اسی منا کی خیمیں میں چلا جائے تو کیا وہ منا میں گیا یا مزدلفہ میں اور دم آئے گا اس سے یا خیر ہے جی یہاں جو اشتباہ کی باتیں ہیں وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ منا میں جو آٹھز الحجہ کا قیام ہے جس میں پانچ نمازیں زہر آسر مغرب شاہ اور پھر فجر دوسرے دن وہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے پھر اسی طرح جو گیارہ اور بارہز الحج کی رات ہے وہ وہاں گزارنا بھی سنت مؤکدہ ہے تو یہ دن اور یہ راتیں اگر کسی نے ان خیموں میں گزارے ہیں تو وہ سنت کا عمل اس کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا اور ایسے سے کچھ دم لازم ہوگا نہیں ہوگا ایک تو یہ سوال ہوگا اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایسا تو بارہل نہیں یہ کہ وہ منا کے حکم میں ہی ہو گیا اور وہ مزدلفہ کا حصہ مزدلفہ نہیں رہا وہ منا بن گیا اس کے جو حدود ہے شریعت اور پر جو تے ہیں وہ تے ہیں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اس کا نام اگر بدل جائے تو بھی اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی تو اس میں اگر کوئی ان دنوں میں قیام کرے گا تو اس سنت کا تارک تو ہوگا لیکن دوسری طرح بات یہ ہے کہ آج کل حجمیں جیسے کہ سب کے علم میں ہے کہ بہت ہی رش ہوتا ہے اور منتظمین مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ایسے انتظامات کر لے جو پراپر طریقے سے توڑے سے ہٹ کر ہو بعض صورتوں میں تو اس لئے اس سنت کے ترک ہونے پر کسی کو بھی ملامت نہیں کیا جا سکتا نئی انتظامیاں کو نحاجیوں کو اور اس پر پریشان ہونے کی کوئی بات بھی نہیں ہے ہمارے مذہب کے مطابق زیادہ زیادہ سنت ہے اور مذہبی حنفی میں الحمدللہ یہ سہولت ملی ہے سعودی حکومت کو کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں اور باقی مذہب میں تو یہ واجب ہے اور اس اقدام لازم ہوتا ہے دوسری جو بات ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے عرفات سے واپسی کے بعد تو وہ وقوف اگر اسی جگہ کوئی کرے گا تو وہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب یہ مزدلفہ کا حصہ ہے تو عرفات سے واپسی پر اگر سیدھا کوئی اپنے خیمے میں آئے البتہ بہتر بارحال یہی ہے کہ وقوف مزدلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تعمہ اختیار کرتے ہوئے کی جائے اور وہ یہی ہے کہ کلے میدان میں یہ وقوف کیا جائے خیمے میں آنا بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی آیت تو کافی ہے بہت بہت شکریہ مفتی تارک مسعود صاحب قربانی ہو گئی بڑے عرصے سے شور تھا جانور وانور خرید رہے تھے لوگ قربان کر دی اب آگے آگے کی زندگی یا بس ہو گئی عبادت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا تو شکر میں جو روحانی نعمتیں ہیں ان کا شکر ہم پہ زیادہ لازم ہے لوگ جو جسمانی نعمتیں ہیں ان کا تو اکثر شکر ادا کرتے ہیں پیسہ دے دی اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی لیکن جو عبادت کی توفیق ملتی ہیں اس میں اکثر شکر کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ اس میں تو خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فریضہ ادا کیا ہے تو فریضہ ادا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی آپ کو توفیق مل گئی دوسری بات یہ ہے جو قربانی کا گوش رکھا ہوا ہے اس کو کھا لینا چاہیے کیونکہ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ گوش اگر فریض بھی ہوتا ہے تو زیادہ عرصے تک رہنے کے بعد بھی اس میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں یعنی جو فریض گوشت ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خراب نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے ہم جب پڑا کرتے تھے کچھ سائنس کی کتابیں تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی تھنڈک ہے وہ جراسیم کے عمل کو سوس کر دیتی ہے ختم نہیں کرتی تو وہ خود بخود اندر سے خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے ویسے بھی زخیرہ اندوزی بہت زیادہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب قربانی کر لی تو جانور قربان کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا تو اس سے دو سبق بہرحال ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حاصل کرے ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اصل تو یہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا جو قربان کرنے کے لیے لٹا آئے تھا اصل میں تو اپنی خواہش کو قربان کیا تھا تو اتنی بڑی قربانی تو یہ احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بقریس سے پہلے اور بقریس کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں مکمل نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایک گناہ تو چھوٹے ایک گناہ تو ایسا ہونا چاہیے جو بقریس سے پہلے کیا کرتے تھے اور بقریس کے بعد وہ ہم سے چھوٹ جائے ایک تو چھوٹے تاکہ قربانی سے جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل ہو اور دوسرا سبق ہمیں بہرحال یہ حاصل کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو زبا ہونے کے لیے لٹا آئے تھا اس کی کوئی لوجک نہیں تھی یعنی اللہ کا ایک ایسا حکم تھا جس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے بیٹا معصوم ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ اللہ نے بطور انام کے دیا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حکمتیں نہیں پوچھیں اور اس کو زبا کر دیا زبا کرنے کے لیے لٹا دیا تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ پورے سال اور پوری زندگی جو بھی شریعت کا حکم ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے لئے بس اتنا کافی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے چاہے ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئی یا نہ آئے جیسے قربانی کی حکمت بھی سمجھ میں یعنی اتنے بڑی تعداد میں کرونوں جانوروں کو ہلاک کر دینا اگر ہم ان کو اسٹور کرتے پورے سال رکھتے تو بہت سے لوگوں کو گوشت میسر ہوتا پورے سال قربانی کے مخالفین جو دلائل دیتے ہیں وہی منطقی قسم کے تو وہ ساری منطقیں ایک طرف رہ جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے گا ہم بہرحال اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے چاہے ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے آج ایک ایک یہ جو گمراہ لوگ ہیں اور وہ حکمتیں اور مسلحتیں سامنے رکھ کر ہر ہر حکم کو چینج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پوری شریعت چینج ہو رہی ہے کہ اصل میں ایکچولی اس کا تو یہ مطلب تھا اس کا تو یہ مطلب تھا وراثت کے حکام میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت ہماری عدالتوں میں بھی یہ قانون ہے کہ جی وہ اس بچارے کا کیا خصور ہے یتیم پوتے کا اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں تو ایسی ہر ہر چیز میں نا نکاح طلاق کے مسائل میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہر ہر چیز میں حکمتیں مسلحتیں خود قربانی میں لوگوں نے بہت ساری لوجیکیں نکال لی ہیں کہ اتنے پیسوں میں کسی غریب کی بچی کو جہز لے دیے جائے تو کیا ہے تو یہ ہمیں سکھائے گیا ہے جیسے اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں ویسے کرو حج ایک بڑی اہم عبادت ہے سیم ٹائم یہ عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ حج کی توفیق اللہ تعالی نے جن کو دی اللہ تعالی نے انہوں کا حج قبول کرے پہلے تو یہ دعا ہے اور پھر جب وہ واپس آئیں گے تو باقی کی جو زندگی ہے اس کی تقاضی کتنے بڑھ جاتے ہیں دیکھیں آج اتنی عظیم و شان عبادت ہے اور بہت سارے تو لوگ اہل سربت ہوتے ہیں ان کے لیے آج کا سفر کرنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی پوری عمر کی جمع پوجی جمع کر کے اور ایک تمناوں کے بعد آج کے سفر پر جاتی ہے تو سوچنے یہ چاہیے کہ یہ جو اتنی والہانہ عبادت ہے جس میں آدمی دو کپڑے انسیلے پہنتا ہے بال نہیں کار سکتا ناخن نہیں کار سکتا خوشبو استعمال نہیں کر سکتا اور دیوانہ وار وہ بیت اللہ کی گھڑ چکر لگا رہا ہے کبھی منہ جا رہا ہے کبھی عرفات کے میدان میں کھڑا اللہ سے گھڑ گھڑا کر مانگ رہا ہے کبھی مزدلفہ میں کھڑا ہے تو یہ سارے اتنی بڑی مشک کیوں ہم سے کروائی جا رہی ہے اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ تاکہ یہ حج اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے حج مقبول اور حج مبرور اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور اس کے مقبول انہیں کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ حج کے بعد والی زندگی پہلی زندگی سے مختلف ہو اگر پہلے ہم کچھ گناہوں میں مبتلا تھے ہم سے نہیں چھوٹ رہے تھے تو حج کی عبادت ادا کرنے کے بعد وہ چھوٹنے چاہیے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے اگر انقلاب آتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ حج مقبول ہے اور اگر انقلاب نہیں آتا جو گناہ پہلے ہو رہے تھے بدنظری پہلے ہو رہی تھی عورتوں کی بے پردگی پہلے ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے اور آمدن کے ذرائع میں احتیاط نہیں ہے حرام حلام کا انپیاز نہیں ہے اور وہ پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج مقبول نہیں ہے تو ہماری تمام حجاج سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان مقدس مقامات پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفقی بخشی ہے اور اتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہو رہی ہے تو یہ عظم کریں مشق یہاں کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے آپ کے اقدام مبارکہ یہاں پڑھیں آپ نے یہاں عبادات انجام دی ہیں ہمیں اللہ نے یہ توفق عطا فرمائی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ان قدموں پر ہم قدم رکھیں ان جگوں کی زیارت کریں جن جگوں پر آپ نے عبادت کی وہاں عبادت کریں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے نوازنے کے لیے تاکہ بندہ میرا ہو جائے تو اب حج کے بعد آپ یہ عظم کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے اور ہم اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے فرائض واجبات کی تکمیل اور سنت پر عمل اور گناہوں سے اجتناب والی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ دوسری بات کہ یہ حج کا اجتماع لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں کالے بھی آ رہے ہیں گورے بھی آ رہے ہیں برے سگیر کے بھی ہیں افریقہ کے بھی ہیں شام کے بھی ہیں پوری دنیا کے کونے کونے سے کھنچے چلے آ رہے ہیں اور وہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا سب انہی دو کپڑوں میں ہیں اور سب بھی میدانِ عرفات میں کھڑے ہیں مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو رات کو تھکے آ رہے ہیں پڑے رہتے ہیں کوئی بستر نہیں ہوتا کوئی کمرہ نہیں ہوتا تو یہ ساری ہمیں سکھایا جا رہا ہے اجتماعیت اسلام کی شان و شوقت بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے اور اس سے اجتماعیت کا سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں جس سے بھی آپ کا تعلق ہے تو اجتماعی امور میں آپ کے اندر ایسی اجتماعیت ہونی چاہیے ایسا اتحاد ہونا چاہیے آپ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا گیا ہے اور حج میں اس کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے کہ سارے بلکل ایک ہی طرز پر ایک ساتھ سارے آمال انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اخوت کا جذبہ اور یہ اتحاد اور اتفاق کا جذبہ آج کے بعد بھی رہنا چاہیے اور اپنے اپنے ملکوں میں لوٹنے کے بعد اپنے اپنے معاشروں میں خاص طور سے اجتماعی امور میں اسی اتفاق اور اتحاد کا اسی محبت اور اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے جو کم آمدن والے لوگ ہیں جو پست لوگ ہیں ان کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو کسی بھی چیز میں احساس محرومی نہ پیدا ہونے دے اور ان کا خوب تعامل کریں تو یہ اسباق عاصل کرنے سے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ پہزد مفتی محمد حسین خریلی صاحب سے میں آخر میں یہ جاننا جاؤں گا کہ ہمارے پاس جو سوالات آ رہے ہوتے ہیں جو عمومی ٹرانس میشن میں ان میں ایک جو حج کے آخری دن ہوتے ہیں اس حوالے سے لوگوں میں بشاروں میں بساوقات کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے فلائٹ جلدی ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ ارکان رہ جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو آخری دن ہیں ابھی حج کے جب لوگ واپسی ابھی شروع ہوگی ایک دو روز کے بعد تو اس حوالے سے آپ خاص طور پر چونکہ آپ نے بھی وہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کچھ نصیحتیں ایسی فرما دیں اگر حجاج کرام کے لیے کہ کن کن چیزوں کا وہ خیال کریں تاکہ وہ دم سے یا خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے بس وقت کے حج ہی پھر ان کا موقوف ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بچ سکیں سب کچھ مختصر بس اس حوالے سے کچھ آزار تو ایسی ہے جو کہ نیچرل ہے فطری ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا جیسے کہ خواتین کے جو مخصوص آئیان ہیں تو اس حوالے سے تو شریعت میں ایک حل موجود ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر آخری دن ہے اور فلائٹ مؤخر ظاہر ہے کہ نہیں ہوں سکتا اور توافی زیارت کا مسئلہ ہے جو کہ مسجد میں ہی ہونا ہے جس کیلئے پاک ہونا ضروری ہے مسجد ہونے کی جہت سے بھی اور تواف ہونے کی جہت سے بھی تو اس میں یہ ایک ہوتا ہے کہ وہ تواف نہیں کر سکتی تو فقہاں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اسی حالت میں تواف کر لے اور ایک بڑے جانور کی قربانی جس کو دم کہا جاتا ہے وہ دے بڑے جانور سے مراد گائے بیل بینس وغیرہ تو اس میں سے کسی کے قربانی بھی دے رہے تو اس جنایت کا حل نکل سکتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے باقی جو کتاہیا ہے وہ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بہت بڑے فریضے جو مقدس بھی ہے انتہائی اہم بھی ہے اور زندگی میں عموماً ایک ہی وقت اس کا موقع ملتا ہے تو اس کے لئے خوب تیاری کر کے ہم جائے اور اس کے جتنے بھی ضروری احکام ہیں واجبات ہیں شرائط ہیں ان سب سے ہم واقف ہوں اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے کوئی اجنبیت کسی چیز میں نہیں رہی آج کل تو ایسے پروگرام بھی نکلے ہیں جس میں آپ باقاعدہ وجولائز کر سکتے ہیں کہ وہاں جو آپ نے کرنا ہے وہ یہاں کیمرے میں آپ دیکھ سکے کہ وہاں آپ نے اگر بیت اللہ جانا ہے تو کس رستے سے کیسے جانا ہے کیا نقشہ ہوگا کیا ماہون ہوگا وہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دیئے تو ان چیزوں کا مضبط استعمال کر کے اور اپنے حج کے جو معلومات ہیں وہ فیزیکل وہاں کے جو غرفیائی معلومات ہو یا شریع معلومات ہو وہ ہم پورا کر کے جائے تو یہی ہمارا جو ہے نا اس سفر کے بڑے سفر کا بھی تقاضی ہے اور شریع ذمہ داری بھی ہمارا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تینوں معزز بہمانوں کا اور میں اگین جس طرح سے پچھلے پروگرام سے میں بھی آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں جی ٹی ایر میڈی ہاؤس پہ آپ کو ہمارے جو دیامت رشید کراجی کے دارالفتہ ہے اس کے نمبرز اویلیبل ہیں تو ان نمبرز کو آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی ایمرجینیسی ہو کہ آپ کو پتہ نہ جل رہا ہو کہ اب مجھے کیا کرنا ہے شریعت کا حکم یہاں پہ کیا ہے تو فوری طور پہ آپ ان نمبرز پہ ان اوقات اوقات بھی وہاں پہ درج ہیں ان اوقات میں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے تو اپنے وہ مسئلہ فوری طور پر اپنے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور پوچھنا ہی ایک حل ہے واحد اجازت دیجئے ناظر محترم انشاءاللہ رزیز مختصر سے کچھ وقفے کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ اسی سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ رزیز تب تک لئے اجازت اللہ حافظ